السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخرت کے بدلے دنیا کو خریدا ہے پس ایسے لوگوں سے نعذاب کم کیا جائے گا اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی ناظرین کرام یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 ہے جس میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی شریعت کو اپنی مرضی سے لیتے ہیں جو چیز سمجھ میں آئی لے لیا اس چیز کو اختیار کرنا نہیں چاہے چھوڑ دیا یعنی پابندی حکم نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی سے وہ زندگی گدارتے ہیں آد و پیمان کی میساق کی پابندی نہیں کرتے جہاں ان کا فائدہ نظر آئے گا دنیا کا وہاں پر شریعت چھوڑ دیں گے اور جہاں فائدہ نظر نہیں آئے گا کہ یہاں کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہاں کچھ اور فیصلہ کریں گے یعنی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے شریعت کو مقدم یا مؤخر کرتے ہیں لیتے یا ٹھکراتے ہیں تو فرمائے کہ یہ لوگ جن لوگوں نے اللہ سے کیا ہوا حد و پیمان توڑا پن اسرائیل کا واقعہ بیان کر کے اس امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ آخرت کے بدلے جنہوں نے دنیا کا سعودہ کیا تو یہ لوگ عذابِ الہی کے مستحق ہوں گے نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی کسی طرح اس سلسلے میں مدد کی جائے گی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں نمبر ایک پہلا مسئلہ جس نے اللہ کے کسی حکم کی صرف دنیا کے لیے مخالفت کی دنیاوی مفاد پر ضرب پڑ رہی ہے تو قانونِ الہی کو ٹھکرا دیا وہ اللہ کا نافرمان اور عذابِ الہی کا مستحق ہے دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا انسان کمعقل اور بےقوف انسان ہے دور اندیشی اگر رہتی تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا کہا کہ آخرت میں بھلائی ہے اور یہ باقی رہنے والے چیز ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے الدنیا مَلْعُونٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ دنیا پہ اللہ کی علانت دنیا میں جو کچھ ہے اس پہ اللہ کی علانت مگر اللہ کا ذکر جہاں ہو یا عالم ہو یا دین سیکھ رہا ہو سکھا رہا ہو یا جو ان کاموں میں مددگار ہو تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا نادان انسان ہے دور اندیش وہ نہیں مانا جائے گا تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا اس آیس سے ایسے لوگوں کے انجام سے ڈرائیا گیا جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اسے سودخور ہے نا سودخور کو فوری طور سے نفع نظر آتا ہے اور سودی کاروبار شروع کر دیتا ہے اسے نہیں پتا کہ اخروی لحاظ سے یہ عمل ہلاقت کا باعث ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے وہ سامان تیار کر رہا ہے تو دنیا پر جس کی نگاہ ہے اور دنیا کی خاطر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے دنیا بھی مفاد کے لیے کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کی جاداد ہڑپ کر لیا کسی کا حق ہڑپ کر لیا حرام کام سے تجارت شروع کیا یا جن چیزوں کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے ان کا سودھا کی میں نہیں خریدتا بیچتا ہوں تجارت کر رہا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کی سپلائی کریں گے ان سے کہا جاتا ہے کہ حرام ہے تو کہیں گے میں پیتا نہیں ہوں میں تو صرف سپلائی کرتا ہوں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا پینہ اور کھانا حرام ہے اس چیز کی تجارت بھی حرام ہے صرف سالحین یہاں تک کہتے تھے کہ اگر کسی کو پتا ہے احمد بن امبر احمد علیہ کے قول ہے کہ یہ کسی تاجر یا بزنس مین کو کہ یہ مال چوری کا ہے جیسے آپ کی دکان پر کوئی شخص چوری کا مال لائے مثلا موبائل لائے چوری کا آپ کے پاس وہ بل نہیں دے رہا ہے گیارنٹی کارڈ نہیں دے رہا ہے اور آپ کو پتا کہ چوری کا مال لاکر بیشتا ہے تو اگر جانتے ہوئے چوری کا مال خرید لیا تو آپ بھی چوری میں شریک ہوئے اسی لئے شریعت نے کہا نیکی اور بھلائی کے کام میں مدد کرو سرکشی اور گناہ کے کام میں مدد مت کرو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سنو اندھیری رات کی طرف فتنے آئیں گے آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو ایمان لائے گا صبح کو کافر ہو جائے گا اور تھوڑی سی دنیا کے لئے دین کو بیچ دے گا آج آپ دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے دنیا کی دوڑ میں کس طرح سے آدمی حرام حلال کی فکر نہیں کرتا ایک ڈاکٹر جانتے ہوئے کہ اس مریض کا علاج بغیر آپریشن کے ہو سکتا ہے یہ ڈیلیوری نارمل ہو سکتی ہے لیکن دنیا کے خاطر اس کو غلط رہنمائی کرتا ہے ڈرا دیتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے اور آپریشن کرے گا دس بیس ہزار کے جنگ ایک لاکھ روپیہ وصول کرتا ہے ایک وکیل جانتے ہوئے بھی کہ یہ کیس غلط ہے میرا موقع ناحق ہے لیکن دنیا کی دولت کے لئے کیس لڑتا ہے جھوٹ کو شچ ثابت کرنے کے لئے حرام روزی کماتا ہے اسی طرح سے ایک ٹیچر جانتے ہوئے کی جو میں بات بتا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں یہ شرک ہے کفر ہے اسلامی عقیدے کے خلاف ہے لیکن دنیا کی خاطر وہ لیکچر دیتا ہے اور بچوں کی غلط رہنمائی کرتا ہے یا اسی طرح سے ہر فل میں ایک تاجر کو پائیں گے غلط تیجوں کی تجارت کرنا خریدنا بیچنا دنیا کی خاطر وہ آخرت کو برباد کرتا ہے ایک انجینئر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ غیر اللہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کا نقشہ بنانا چاہے چرچ ہو چاہے مندیر ہو ان کا نقشہ بنانا ڈیزائن بنانا اور اپنے فن کو استعمال کرنا حرام ہے یہ روزی حرام ہے لیکن کہے گا کہ میں تو ایک کالونی کا پروجیکٹ بنا رہا ہوں اس میں مجھے مندیر بھی دینا ہے چرچ بھی دینا ہے مچت بھی دینا ہے میرے بھائیو اور دوستو دنیا کے لیے دین کا سودہ نہیں کیا جائے گا چوتھا مسئلہ جو عیسائیس سے ثابت ہوتا ہے عذاب اور جزا اور سزا کا برحق ہونا یعنی جزا اور سزا کا برحق ہونا یعنی آخرت موجود ہے عذاب الہی کا جو ہے فیصلہ ہوگا جزا اور سزا برحق ہے اور قیامت کے دن یہ لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے جہنم کے داروغے سے کہ کچھ عذاب ہمارا کم کر دیا جائے کچھ دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہیے تو جزا اور سزا کا دن برحق ہے چوتھا مسئلہ ثابت ہوا پانچوہ مسئلہ جو عیسائیس سے ثابت ہوتا ہے جب جہنم میں مستقل رہنے کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اب یہ نکل نہیں سکیں گے کچھ جہنمی تو نکال لیے جائیں گے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جو شفاعت کے مستقل ہوں گے شفاعت کے بعد لیکن جو دائمی جہنمی ہوں گے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ تو پھر ان کی کسی طرح کی مدد نہیں کی جائے گی کوئی نہیں مدد کرے گا اور فَمَا تَنْفَهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِئِينَ اور ان کے حق میں اب کوئی شفاعت بھی فائدہ مند نہیں ہوگی کیونکہ جب اللہ کا آخری فیصلہ ہو جائے گا کہ اب یہ دائمی جنتی اور یہ دائمی جہنمی مستقل ٹھکانے پہ ختم معاملہ دنیا ختم اب جنت و جہنم یہی ہمیشہ کی زندگی ہے تو اب جو دائمی جہنمی ہوں گے ان کو جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے ہماری دنیا کی اصلاح فرمائے کہ اس میں ہماری معیشت ہے ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور حلال روزی میں برکت عطا فرمائے حرام سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا کو آخرت کی سلامتی کے ساتھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں ہماری آخرت متاثر ہو ایسے دنیا کو ہمیں ٹھکرانے کی اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دنیا جو اللہ کی اطاعت پر ہماری مدد کرے جو ہماری آخرت کو سوارنے پر مدد کرے ہمیں وہی دنیا عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے آمین ناظرین کرام آپ کی محبت اور پابندی سے سننے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوئے رہیے انشاءاللہ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر ستاسی کے ساتھ حاضری ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ